علی العزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی عدائی مجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کلامه المجید وفرقن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی العمر منکم صلوات اللہ علیہ وسلم و قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد آج دے مجلس اعزا بسیسل شہادت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام صلی اللہ محمد چھٹے امام اٹھویں معصوم امام محمد باکر علیہ السلام دے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام جعفر جنت دے وچھ ایک نہر دانائے اس نہر تو او لوگ سراب تھی سن جڑے رجب دے مہینے وچھ ایک روزہ رکھیں او جڑی نہر دو تو زیادہ سفید ہے شہد تو زیادہ مٹھی ہے اور بہترین ذیکہ دار ہے جڑا اس نہر تو سراب تھی سیواتوں کو پانے دی ضرورت نہ تھی سی پیاس نہ لگ سی جعفر اور امام جعفر صادق علیہ السلام تو اسلام چھٹے امام انہیں دا مشہور لقب سادقے پیغمبر دا مشہور لقب بھی سادقے اور امام جعفر صادق علیہ السلام دا مشہور لقب بھی ساکب سادقے سادقے آل محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجسل نبوات و رسالت اعلان نہ کی تہا پہلے کلے ہی لوگ انہیں کو صادق اور امین آخ دے ہیں چرچے ہاں نبی سہیں دے اجان اعلان نبوات و رسالت نہ کی تہا نبی تے اس ویلے وی نبی ہاں جسل آدم علیہ السلام پانی اور مٹی تے درمیان اعلان چالیس سال دے عمرت کی تے نبی سہیں نے کڑے ہی زندگی ہے چونے جھوٹ نہیں بولیا جھوٹ دے قریب نہیں گئے امان جج کڑے ہی خیانت نہیں کی تھی حتیٰ کہ شبہ حجرت امانتا ہن کافر اندیا مشرک اندیا اس دے باوجود امیر المومنین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کے گئے ہیں دوسرے ساریہ امانتا لوٹا کے وقت مدینہ آوان ہے ایر امین امانتا دار صادق اور امین آخ دیان یہ میں رسول خدا نے فرمایا کہ سارے پہلے بھی محمد سارے درمیانے بھی محمد سارے آخری بھی محمد سارے سارے دے سارے محمد ہیں قول و فیلچ کردارچ گفتارچ سیرتوچ اومہ ہیں جی میں رسول خدا اللہم صلی علیہ محمد رسول خدا نے فرمایا یا علیہ انتا بے مندلاتی حارون میں موسیٰ علیہ توری نسبت میرے نال امین دی میں حارون دی موسیٰ دینا مگر کہ میرے بات کہیں پیغمبر نے نہیں آونا کہیں نبی نے نہیں آونا نبوعت و رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم ہوگی اٹھانہ ستارہ ربی الاول امام جعفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت منین ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دویں صادقین دی ولادت کٹھے منینے سے اور اللہ قرآن نے فرمے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ سچے ہیں کون ہیں محمد وآل محمد ہیں اور یہ دیکھو کہ ربائلہ دے میدان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے اپنے اہل بیت کو گھن کے وینے پیہان اس ویلے باقی اصحابی ہیں ان کے بھی اصحابی نال جلد ہیں نبی سے فرمے کہ میں ہنے کو گھن کے ونجنے جڑے سچے ہیں جنہیں زندگی اچھ جھوٹ نہیں بولیا جنہیں گوہی قرآن دینے ہنے سچے نال تھی چھوڑے کونے کو جنہ دے سرداریں کو منو جنہ دے سرداریں تے آو لوکہ دنسی ہاتھیں متائی دے چالی دروازے دیکھ دروازے تے کوئی فقیر بنیا حقوق تو خیرات مل بنیا وہ تو آکے آگلے دروازے تے وہنے اٹھوئی کشہ مل ویسا چالی دروازے ہنے چالی دروازے تو سائل خالی نہ مینہ حقوق چالی دروازے تے ونجنہ پونہا یعنی حقوق اتنی خیرات مل دی جو چالی دروازے تے مینہا ہونے باوجود ہونے مشکل حال نہ تینی ہی در اہل بیتو در کہ جیڑا بندہ ہیک دفعہ سے دنیا دنال آگئے تے مانگ گے دے سے ہکے در تو اتنا مل گئے بے در تے ونجن دے ضرورتی نہیں تے دیکھنا ہے کہ اہل بیت دروازے تو اللہ مصلی علی محمد وآلہ در اہل بیتو مل دا کیا ہے اہل بیت دروازے تو ہدایت مل دیا اہل بیت دروازے تو علم مل دیا ہزار باب مولا فرمینجن میں کوئی نبی سین تعلیم کی تین اور کئی ہزار باب مزید علم دے میڈیا گو کھل گئے اللہ دا جیر علم ہے وہ علم ذاتی ہے این ذات ہے جتا اللہ دا علم ہے وہ تہونی ذات ہے جو اللہ دیا صفات ہیں اوہ اللہ دی ذات تو جدا نہیں اللہ دیا صفات این ذات ہے محمد وآلہ محمد جیر علم ہے اوہ ذاتی نہیں اوہ وحبی اللہ تعالی نے محمد وآلہ محمد کو علم عطا کیتے حکمت عطا کیتے دانائی عطا کیتے اللہ دی حکمت اللہ دی دانائی اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے اوہ مہربان ہے اوہ رازق ہے اوہ قلیم ہے اوہ عالم ہے انہیں سارے صفات این ذات ہیں جتا اللہ دا علم ہے اوہ تا اللہ دی ذات ہے محمد وآلہ محمد علم ذاتی نہیں اللہ نے انہیں کو عطا کیتے عطائی علم ہے اور یہ دیکھو کہ اللہ نے کتنا علم عطا کیتے محمد وآلہ محمد اس نے باوجود اللہ نے فرمایا میں نے حبیب میں نے کلے دعا منگو کل ربی زدنی علما اے اللہ میرے علم اید اضافہ فرما علم دی وڈی عظمت جو اللہ اپنے حبیب کو پیا فرمین دے اتنا علوم دے وہاں دے باوجود اللہ پیا فرمین دے میں نے حبیب میں نے کلے منگنا چاہنے تے علم ما العلم معرفت الجبار علم اللہ دی معرفت دنا ہے اصل علم یو ہے کہ جیڑا اللہ دی معرفت کراوے اللہ دی پہچان کراوے وہ علم جیڑا مدرس دے ویچ بندہ ہی نیت دنال پڑ دے جو میں دولت کٹھی کڑے سا چاہے وہ علم دین حاصل کرنا پہ حقیقت ہے کہ وہ علم دنیا حاصل پیا کرنا وہ علم دین حاصل نہیں پیا کرنا اگر کوئی انسان سکول کالج یونی ورفت دے ویچ علم حاصل کرنے تے ہونی نیت انسانیہ دی خدمت کرنا ہے ہونی نیت اللہ دی معرفت حاصل کرنا ہے تے وہ تو سکول کالج دے ویچ دنیا دے علم حاصل نہیں کرنا پہ بلکہ دین دے علم حاصل کرنا پہ علم چاہے تُسا سکولج حاصل کرو یا مدرس حاصل کرو علم دینی ہے انسان دے نیت ڈیپینڈ کرنے ہے کہ آیا یہ علم دنیا واسطے حاصل کرنا پہ یا دین واسطے حاصل کرنا پہ اگر علم دین واسطے حاصل کرنا پہ تے وہ تو علم دین حاصل کرنا پہ چاہے انیورسٹیج کالج دے سکولج حاصل کرنا پہ اگر ہونی نیتے ہیں جو میں علم مدرسے ویچ حاصل کر کے ٹوڈی کار گرنے ہیں کوٹھی بلدنگاں بنا ونے انتبا تو علم دینی علم دنیا حاصل پہ کرنے علم دہو منا کافی کوئی نہیں جتا تعلیم ہندے ہوتا نال تربیت بھی ہندی ہے یہ دیڑے آج یہ بڑے بیٹھ ہیں وڈے وڈے اہود ہیں کمیشنر یا اے سی ہے انسپیکٹر ہے ڈی ایس پی ہے جج ہے وکیل ہے صدر ہے وزیر ہے سیاستدان ہے پولیس ہے یہ سارے ان پڑھتے کوئی نہیں نا انہیں تو کوئی جہل کوئی نہیں پڑھے لکھے ہیں یہ تے سکولیں جو پڑھیں کالجیں جو پڑھیں یونیورسٹیں جو پڑھیں کیا وجہ ہے کہ انہیں دے یہ رشوت گننا انہیں دے جھوٹ بولنا یہ ساریاں چیزیں کیا سبب ہے کہ انہیں علم حاصل کیتے لیکن تربیت نہیں ملی تربیت دا فقدانے وہ جاہل کہ جنہیں تربیت تھی چکی ہے جنہ اخلاق اچھا ہے جنہ کردار اچھا ہے اس پی اچ ڈی آ لے کر لیں وہ جاہل بیتر ہے جنہ اخلاق اچھا ہے وہ پی اچ ڈی کر کے وہ اپنی تربیت حاصل نہیں کیتے وہ اپنے اخلاق اچھا نہیں کیتا وہ پی اچ ڈی کرن والا اس جاہل کلیں جنہ جاہل تربیت یافتہ ہے بیکار ہے وہ انپڑھ ہے لیکن انہ اخلاق اچھا ہے انہ کردار اچھا ہے انہیں معاشرے چیزت ہے وہ پی اچ ڈی جنہ گالی گلوچ دینا کریں جنہ کہیں دی اہانت کرنا پہ توہین کرنا پہ لوگ انہ کلیں دور تھی وے سے جنہ جاہل پیار محبت نال پیش انہ پہ اخلاق نال کردار نال پیش انہ پہ لوگ انہ قریب جمع تھی وے سے خلق دا ملک جنہ اخلاق اچھا ہے لوگ انہ گروی دا تھی وے نے علم دا ہمنا کافی نہیں علم ادب سکھنے علم حاصل کرنے انہیں نال تربیت حاصل کرنی ہے انہیں نال معرفت خدا حاصل کرنی ہے تعلیم دے بعد عمل دے ہونے ضروری ہے عمل دے نال تقوی دے ہونے ضروری ہے پرحیزگاری دے ہونے ضروری ہے پرحیزگاری دے نال اچھے اخلاق دے ہونے ضروری ہے خالی علم تربیت بغیر نقصانے خالی تعلیم و تربیت بھی تقوی دے بغیر نقصانے خالی تقوی اخلاق دے بغیر نقصانے سارے چیزیں دعونا ضروری ہیں پہلی چیز تعلیم پہلی سیڑھی ہے انہیں بعد تربیتیں انہیں بعد تقوی پرہیزگاری ہیں تقوی پرہیزگاری کہہے کہ انسان آپ کو گناہیں کلیں بچاوے برائی کلیں بچاوے اللہ دے واجب کردہ کمیں کو ادا کریں نماز کیوں ہو آجے بے نماز کیوں ہو آجے بے روزہ کیوں آجے بے حاج کیوں آجے بے زکاة کیوں آجے بے خونس کیوں آجے بے نیکی دا حکم دے وانا کیوں آجے بے برائی کلے روکڑا کیوں آجے بے انسان نماز کیوں پڑے قرآن کیوں پڑے نماز عبادات سارے چیزیں ہن اسی واسطے کے انسان دا اخلاق اچھا تھی ونے چٹیاں ڈاڑیاتی ونے ان بندے نماز پڑھ پڑھ اٹھے خوپتی گئے کبر چلتا ہے ان اخلاق چنگانی تیا اے جی نماز دا کوئی فیدہ کوئی نہیں مقصد نماز دا انسان دا اخلاق اچھا تھی وے ان اخلاق اچھا ہی نہیں تیا ان اخلاق اچھا نہیں تھی نا پیا انہیں نماز دا کوئی فیدہ کوئی نہیں اصلہ تو تنہان الفاشاہ والمنکر قرآن چل اللہ فرمیندہ پہ نماز ہے جیڑی انسان کو بے حیائی برائی جرائیم جھوٹ گیبت چگل خوری حسد جرائیم کے لئے رکے نہیں ہے نماز نمازیں پڑے چوری کرے نمازیں پڑے رشوات گھنے حاج کرے رشوات پیسے نال زواری کرے حرام نکمہیں دے نال خوم سنی سریتہ زکاة دانی سکیتی وڈا حاجی ہے وڈا زواری وڈا لنگر نیازہ چلا منوالے وڈا مجلسہ کرویں دے خوم سنی سریتہ زکاة دانی سکیتی ریسک حلال نکماندہ مولا علی علیہ السلام فرمیندہ یا عالم بنو یا طالب علم بنو علم حاصل کرنوالے علماء دنال محبت کرنوالے وگر نہ حلاق تھی ویسو کیا ہے خومس میرے تے کرزیں میں تے غریبا آیا غریب تے خومس مافے غریب تے زکاة مافے جنہی ویمان کانکتھائی ہے انہیں اتے زکاة واجب کیا نہیں تھی گئی یہ غریب ہے اللہ نے واجب کی تے ویمان دے ایک مان دے زکاة کیوں نہیں دے نا اللہ دا مال ہے اللہ نے تے کو رزک دیتے ہے تے گندم چاہ سٹی ہے زمینے جگال سڑ گئی ہے ختم دی گئی کہتے اللہ نے تے کو اتنی گندم اتاکہ دیتی ہے تو تے اپنی گندم ضائق کر رہی اللہ نے تے کو کتنا دیتی ہے انہیں جو تو ایک مان نہیں دے سکتا خمس ہے واجب ہے تیرے کہ لیں ویر پہ بچہ تو نہیں تینی سال دے بعد چار پہ خمس واجب ہے تیرے کہ لیں ویر پہ بچہ تھی ہے نا سال دے بعد ویر پہ بچ گئے ہیں چار پہ خمس کٹ جنابی خد شکیقہ مومنہ بی بی غریب ہے ہر سال خمس دینی خمس کٹ دیسی اونا خمس بنے چار روپے خمس دی رقم چاہ کے وینا پہ امام کلے جس لئے بی بی شکیقہ نے پیسے دیتن چار پہ یہ میرے خمس دے پیسے چاہیے وان وہ ساکھے تیرے چار پہ سارے نے اور میں پیسے دے ون دین امام کو دے ساہیتنا سفرے رکھ تو آکھے چاہیتے وان مولا کو دے دین تیرے وڈی مہربانی ہو سی چار پہ گدس ویچر الین سی چاہتے آگئے امام کو شلام گدس امام نے جواب دے فرمے میکون بی بی شکیقہ دے چار پہ ڈے میکون بی بی شکیقہ دے چار پہ ڈے اساکہ مولو دے تھوڑے پیسے انہیں کو چھوڑو یہ تھوڑے واسطے میں اتنا پیسہ چاہیے مولا فرمائے میکون انہیں پیسے انہیں ضرورتی کوئی نہیں کیوں مولا فرمائے کہ انہیں رزق حلال کوئی نہیں پہلی چیز رزق حلال ہوئے بات ہونا خوم سے دیں گھنے حرام رزق تھا کیا خوم سے کیا زکاہتا کہیں حج تھے کہیں عمرے تھے کیا زواریاں پہلے رزق حلال کم ہو رزق حلال کم ہو درجہ عبادت کیوں ہے ایک درجہ نماز روزہ فرض ہے چھوڑنا نہیں کیوں رزق حلال ہو سی نمازہ روزہ عبادت قبول ہے رزق حلال ہو سی نمازہ روزہ حج زکاہتا کچھ ہے قبول کوئی نہیں آپ نے آپ کو دھوکہ دھنا ہو دی ہوں حلال دے رزق دے نال حج تھے ویسے کئی گناہ زیادہ گناہ ہی ہوں حلال دے پیسے نال زواری تھے ویسے کئی گناہ زیادہ الٹا گناہ ہی جہنمے مولا نے وہ چار روپے بی بی شکیقہ دے گئے ان کے وہ دیر سارے پیسے چار اتن چاہوانج بھجوان ساکہ انہیں پیسے دے ضرورت کوئی نہیں وال مولا فرمے ایک افندہ ٹکڑائی ایک افندہ ٹکڑا بی بی شکیقہ گنہویں اور او کو آنکھیں کہ مولا فرمے دے کہ میں خود آنکے توارا جنازہ پڑے سا کربلا دی خواہ کے شفاہ میں چاہ کے جنازہ میں خود پڑے سا جیڑا بندہ ساری جدہ زہرہ سلام اللہ علیہ حدہ حق ہر سال ادا کرنے ساڑے ہوتے فرضے کیا سا ہونے جنازہ اچھی شامل تھی ہو اگر چاندے ہو نا امام زمانہ ساڑے جنازہ چاہاں میں انتبات ہر سال زکاہ خوم صدا کر زکاہ تدا کی تکر اے بی بی دا حق ہے حق غصب کرتے تے بی بی دے اولاد کو تو روم ہے تیرے روماند مگر مچ دی آس ہوئے اے روماند کوئی فیدہ کہنے تیرا کردار حسینی کوئی نہیں تیرا کردار ہوئے یزیدی شرابی جوا نمبر تین پٹی دھوکہ دانا موسیقی تو کیڑی شہدہ حسینی ہے کیڑی شہدہ تو نمازی ہے تیرے گلے گناہ نہیں چھوٹ دے مولا کلین مولا گناہ نہیں چھوٹ دے مولا فرمے اللہ دی کائناہ دے چو نکلوان وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ عَمِنْ حَكُومَتِك دوائے کو مہل دے جملے اللہ دی حکومت کلیں فرار ممکن کوئی نہیں کتا ویسے ہیں اللہ فرمین دے کہ جاندار جڑے در سا ہے نا زندگی ہے ہوں موت دا مزا چکھنے مرنے میری بارگائچ آمنے سمہ علینا ترجان میری بارگائچ آمنے کیتی بھجسے ہیں کیتی سرکشی کرے سے ہیں کیتی نا فرمانیاں کرے سے ہیں نا شکریاں کرے سے ہیں آخر آمنی میری بارگائچ کیڑے مونا لو سے کیا جواب دیسے ہیں اینجا بہانہ گول اللہ کو تو ڈاست سکیں اینجا کوئی ڈراما کوئی اینجا بہانہ کوئی تلاش کر جن اللہ تعالی کو تو آگ سکیں یا اللہ میں کوئی یا مجبوری ہے میں نماز نہیں پڑھی میں کوئی یا مجبوری ہے میں خمسنی نتہ زکاة نہیں نتی میں کوئی مجبوری ہے میں ہم سیندہ خیال نہیں رکھا والدین دے خدمت نہیں کتی شوہر دے خدمت نہیں کتی بیوی دے خدمت نہیں کتی بچے نہ خیال نہیں رکھا کوئی اینجا ٹھوز چنگا بہانہ گول جیڑا تو اللہ دی بار گیج پیش کر سکیں یہ اسارہ دین اسارے امام اسارے پیر اوہن کے جنہیں بارے رسول خدا فرمائے میں علم دا شہران علی ہونا درواز ہے علم مل سی علی علیہ السلام گلے علم مل سی علم جہالت نہیں ملنی تو اہل بید دروازے کلیں تو آپ کو علم ملنے حکمت ملنی ہے دانائی ملنی ہے اہل بید بہترین وسیلیں اہل بید گھر بھی چو علم ہے نماز روزہ شریعت عبادات یہ سارے چیزے اہل بید گھروں ہیں دھول دھما میں اہل بید گھروں نہیں آیا یہ جوہ یہ پرچی یہ گانہ یہ موسیقی یہ جرائم اہل بید گھروں نہیں ہے اساں کیڑیا چیزیں اپنا منین جیڑیاں محمد والے محمد گھروں ہیں اساں اوہ اپنا منین جیڑیاں شیطان دے گھروں ہیں اوہ نہیں اپنا منیاں شیطان دے گھروں رشوہ تہیے شیطان دے گھروں جوہا ٹین پٹی شراب گانہ موسیقی لہو لہاب لڑائی جھگڑا غیبت چگل خوری عورتیں گھونتیں سکونی اندہ جیتیں کہیں دی غیبت نہ کر گھنن نبی سینھ فرمائے چاہو کھانا ہی عورت کو کھوا ہوا کے میں روزے دانا مہ رمضان نبی سینھ فرمائے تیڑا کیڑھا روزے تو اپنی بھی اندے گلے بیٹی کریں اجن تیڑا روزے روزے دا مقصد کیا ہے روزے دا مقصد صرف ڈیڑھ کو بکھا رکھانے روزے دا مقصد اکھ نال گناہ نا ہوئے کان نال گناہ نا ہوئے کوئی آزاو جواری نال گناہ نا ہوئے نماز دا مقصد اصلہ دو تنہان الفاشاہ والمنکر نماز پڑھ دے واتا اپنے آپ کو برائی کلے بچے نے وہ کہیں نماز یہ جیڑا اپنے آپ کو گناہ کے لئے نہیں روک سکتے آکے مولا میں اپنے آپ کو گناہ کے لئے نہیں بچا سکتا کوئی عمل دے سو مولا فرمائے اللہ جی کہنا دے تو نکل ون وات جو مرضی آوی کر مولا اللہ جی کہنا دے نہیں نکل سکتا اللہ جا رسکھا میں چھوڑے مولا یہ تھی سکتے اللہ جا رسکے انہیں بغیر میں کیمے جیسا بیا کوئی رسکے نہیں اللہ جا رسک کیمے چھوڑے وات مولا فرمائے جیسے لئے ملک الموت تیری روح قابض کرنا ہوئے نا وات کو روک نہیں ملک الموت رکھن میری روح قابض نہ کر مولا کین جگہ نہیں کرنے ہوئے ملک الموت کو میں روک سکتا مولا فرمائے وات تو کیوں بدبختی کرنی وات تو کیوں گناہ کرنی وات تو کیڑی شہتے کو اللہ دینا فرمانی تے گھن کے ہم دیے وات تو کیوں لگزشاہ کرنی غلط کاریاں کرنی کیوں آپ کو گناہ کرنی نہیں روک سکتا امام جعفر صادق علیہ السلام گلے پوچھے مولا توڑا دیلاہ دے مولا توڑا دیلاہ دے گناہ کرنی توڑا دیلاوی کرنے مولا نے فرمائے اے شخص کیا تو آپنا پشاب کھوسے آپنا فضلہ گندگی کھوسے تو مولا نہیں اتنی بدبودار اتنا گند مولا فرمائے جیڑا بندہ گناہ کرنے ایمیں سمدھو اپنی گندگی کھندا پر اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے جو چاہوں کر سکتے ہیں لیکن اصلا گناہ کو گندگی کرنے برا سمجھ دیں معصوم آخدے بھی ہو کوئیں کہ جیڑا گناہ کر سکتا ہوئے گناہ کرنے آپ کو بچا گینے محمد والے محمد کامل انسان ہر شئے اللہ نے کمال تک پہنچن واسطے بنائیے اے جانور اے پرندے اے رید زرات اے پانی اے دراخت چریند جانور سرشتے انسان ہر شئے اللہ نے کمال تک پہنچن واسطے بنائیے دراخت پہلے بیجا بیج کلیں پودہ کلیں تنہ بنے واسطے دراخت بن گئے پھال ڈیون پہ گئے وہ کمال تک پہنچ گئے اے جانور بچے پیدا تھے ایسے سوڑا تھے جوان تھے وہ تو بالتے سے دودھ ڈیون پہ گئے وہ کمال تک پہنچ گئے اے انسان انسان پیدا تھے ماں دی گودھے چاہے اطلب العلم آمن المہ دیلاللہ ماں دی گودھ کریں کبرتی علم حاصل کرو ماں ہونی علمہ ہے دین جان دی ہے مولا علی دی منن والی ہے محمد والے محمد دینا محبت کرن والی ہے بچے کو پہلا درس محمد والے محمد دی ولادہ دینی پہی ہے محمد والے محمد دی محبت پیدا کرنی پہی ہے ماں پیو نماز پڑھ دا پہے بچہ درس حاصل کرنے پہے بھی میرا ماں پیو باہجاب باپردہ ہے نمازی ہے حسینی ہے میں مہین میں انہ دے نقشہ کا دم دے چلنے یا علیہ پہلی درس گا ماں دی گودھے اطھو علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں بچے وڈا تھینا پہ نوجوان تھی گئے جوان تھی گئے علم حاصل کرنا پہ انہی تربیہ تھی نہیں پہیے تقویٰ اختیار کر گئے دے سی پریزگار بن گئے گناہیں کے لئے بچ گئے واجبات ادا کرنا پہ اخلاق چنگہ کر گئے دیسی اللہ دی کامل معرفت حاصل کر گئے دیس اللہ دی معرفت حاصل کرانے بعد اللہ دینا المحبت پیدا کر گئے دیس عشق تھی گئے اللہ دینا اللہ دی اطاعت و بندگی اچھے زندگی گزرنا پہ کوئی گناہ نہیں کرنا پہ کوئی معصیت نہیں کرنا پہ اللہ دی محبت دیس جناب زہرہ سلام اللہ علیہ نے روٹیاں نے دیتیں امام حسن نے روٹی دے دیتی مولا علی نے روٹی دے دیتی امام حسین نے روٹی دے دیتی یتیم کوں مسکین کوں قیدی کوں خود افطار کرنے پہ پانی دے نال اللہ تبارک و تعالی دی محبت اللہ دی عشق دے ویچ روٹیاں نے دیتیں خود بکھے ہن سارا نی روزہ رکھے بیمار وی ہن کمزور وی ہن اللہ دی محبت اللہ دا عشق اتنا زیادہ ہا اپنے اپنے حسن دیاں روٹیاں اس میں فقیر کوں یتیم کوں مسکین کوں دیتے ان خود پانی نال افطار کی تنے کمزور وی ہن نعیف وی ہن اللہ نے جب جس ویلے اپنے عاشقیں کوں اللہ معشوق محمد والے محمد عاشق ہیں اللہ نے اپنے عاشقیں کوں ڈٹھے کہ میرے عشق دے ویچ میری محبت دے ویچ اتنے بکھی ہوں ونڈے باوجود اتنے کمزور ہوں ونڈے باوجود فقیر کو تے ہیک روٹی تھی ضرورت ہے نا وہ کو ہیک روٹی مل ونڈے ہا انہیں بوک ختم تھی ونڈے ہا اے دے عاشق ہیں اتنا میں اللہ دنال اے محبت پہ کرنے ہیں تے اللہ تے واجب تھی گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر دے ویچ آیت نازل فرما دیتی ویتعمون الطعام علا حبہ مسکین و یتیم و آسرا کہ اووی کامل انسان ہیں کہ جیڑے اللہ دی محبت دے ویچ یتیم کو مسکین کو قیدے کو کھانا کھوین اللہمہ صلی علی محمد و عالمان انہیں ہستیاں کردار دیکھو ہستیاں سارے وستے آئیڈیال ہیں ایسا شیعہ ہیں نا اپنے ہم کو شیعہ آگ دیں سارے شیعہ دی بوئی کہنے ہیں حقیقت ہے کیسا ہنے نے محبت بھی کہنے سے شیعہ ہونے مہو گئے شیعہ حکو آگ دیں کہ جو محمد و عالم محمد ہے جو رسول خدا دا کردار ہے جو رسول خدا دی سیرت ہے جو رسول خدا دے فرامین ہیں ہونے مطابق مولا علی ٹورین مولا علی رسول خدا دے شیعہ جو کردار مولا علی علیہ السلام دا ہے جو سیرت جو فرامین جو ناجل بلاغہ ہے جو انہیں دے حکمت ہے جو انہیں دے دانائی ہے جو انہیں دے علم ہے جو انہیں دے زور جو انہیں دے تقوی ہے جو انہیں دے جہاد ہے جو انہیں دے مہمان آوازی ہے جو ہم سیندہ خیار رکھنے ہیں جو مسلمانیں دے خیار رکھنے ہیں جو اللہ دے دین کو نافذ کرنے ہیں جو اللہ دے نظام کو چلاونے ہیں ظلم دے خلاف لڑنے ہیں مظلوم دے مدد کرنے ہیں اے سارے چیزیں دے جیڑا بندہ عمل کرنا پہ مولا علی دے قدم دے قدم رکھنا پہ اوہے علی دا شیعہ یا علی میں گوڑا سا تیرے اندر کوئی علامت میرے اندر کوئی علامت واتہ سا شیعہ کھاونڈ حق دار ہے اسا کوئی نہیں علی دا شیعہ علی دا شیعہ سا نہیں سارے اندر کوئی کردار ہی گا نہیں کوئی اگبت کرے نہ پہ انہیں نال بہہ میں نے دو چار گالی اور ودا دینے سے حسد کرے نہ پہ حسد نیکی کوئی میں کھا وین دے جی میں بھا لکڑ کو کھا وین دے بچ دیں حسد کھا لیں کرینے پہ حسد اوہ جب اللہ فرمین دن خود پسندی وڈی وائشہ تے آپ نے آپ کو پسند میں وڈی شیعہ میں میں کوئی میں گال کتی ہے اچھا بھی میں کہیں گے تی شیطان میں شیطان کیتی مہمینے دے درمیان جو دی کرنوالا شیطان ہے میہ بیوی دے درمیان جو دی کرنوالا شیطان ہے بیوی کوں شوہر دے خلاف گالی کرن والا یا والی شیطان ہے شوہر کو بیوی دے خلاف گالی کرنالا یا کرنالی شیطان ہے خونے میاں بیوی دے درمیان سلو کرن والے مومن ہیں دو میاں بیوی دے درمیان سلو کرئیے وے چاہ جنت واجبے محمد والے محمد راضی ہیں اللہ راضی ہے مومنے وے تیجڑا بندہ دشمنی پیدا کرے دو مومنے درمیان او شیطانے جڑا کینی گیبت کرنا پہ شیطانی ہے گیبت شیطانی طرف ہوئی ہے حسد اتنا وڑا کہا رہے اتنی وڑی بیماری ہے کہ ایک بندے کو ایک بندہ دکان دارا انہیں نال ایک بے بندے دکان لئی انہیں دکان چلان پہ گئی پہلے لہ دکان دار انہیں دل حسد تھی گئے کہ انہیں دکان کیوں چل دی پہی ہے بڑی کوششنہ کیتے اب انہیں دکان ختم دی مندے پہلے آخر ہوں اپنے غلام کو آکے میرے میں کو ہونی چھات دے ہوتے زبا کر دے ہوا کہ مولا تو ساکھا ہے ایک انجہ گالی کرنے ہوا کہ میں تیر آکا میں تیر کو کم لینے پیسے نہیں تھی لی چاہوان میرا سر کلم کر پولیس ہو سی ہی کو پکڑ وے سی سدا مل سی نہیں دکان ختم دی وے سی حسد سی آگے جیڑا خود حسد جلدہ رہے ہوئے نہیں ہوں بھا دے ویج جنہی نہ الحسد کی تاہوانے ہو کو تکلیف نہیں تھی نہیں حسد کو تکلیف تھی نہیں اگر دل اچھ حسد پیدا تھی ونی تاں جنہی نہ الحسد تھی گئی وقت انہیں سامنے تعریف کر تیرا دل ناک سی لیکن تیہ زبردست تھی انہیں تعریف کرنے انہیں اچھائی بیان کر انہیں اصفتہ بیان کر تیرے اندر تیری بیماری حسد ختم تھی ونی وگر نہ دیکھ حسد دا انجام کیا تھے اپنی جان دیاری تھی ایسی پولیس آئیے وہ کو پکڑ کے گھن گئی قاضی ہونا فیصلہ کرنا پہ سزائے موت دا وہ غلام اتھوں کو زردہ پیہا ہواں کے اے قاضی اے جج صاحب اے قاتل نہیں میں قاتل ہاں جج حیران تھی کہ ہر کوئی اپنی جان بچے نے کہ تو کیوں آنا پہی اے قاتل نہیں میں قاتل ہاں اس حقیق میں میرا آقا ہاں اے ہنے نال حسد کرنا ہاں ہوں میں کوئی حکم نہیں تھی میں اہنا سر کلم کی تھی مقاضی آکے تو ہی آزاد ہی ہو ہی آزاد ہے اپنی موت مر گئے حسد کرنا والا اہنا کیا بگڑے اہنا کاروباروں ہیں چل دا رہ گئے حسد کلے اپنے آپ کو بچا ہو یا حسد دی وجہ کلے مومن مومن دا دشمن بن دے حسد دی وجہ کلے قابیل نے حابیل کو قتل کی تے حسد دی وجہ کلے بھرا بھرا دا قاتل بن رہنے یا اپنی جان دے نے یا جھگڑے کروینے لڑایاں حسد اپنے آپ کو بچاؤ اگر مومن ہو تھا اندمل مومن ہونا ایخوا مومن مومن دا بھرا ہے بھرا بن کرو ہم سایہ کافر ہیں انسانیاں دیناتے انہیں نال مدد کرو انسانے کافر ہیں چاہے مشرق ہے کوئی ہے ہم سایہ توڑا انسان ہے تو سای انسان ہو انہیں نال اچھا سلوک کرے دیکھ سن مسلمان ایڈے چنگے حسد انہیں دے دشمن ہو یہ ساڑا انہیں نال اچھا سلوک کرے انہیں پڑا ساکو یا سایہ مسلمان تینے آج فراد ہے تے مسلمانے چوری ہے تے مسلمانے ڈکیٹی ہے تے مسلمانے رشوات ہے تے مسلمانے جھوٹ کو لینے تے مسلمانے جرائم کرینے مسلمانے مومنے کو لڑوینے مسلمانے ظلم کرینے ظالم ہے سیاستدان ہے بادشاہ ہے حکمران ہے عادل و انصاف قائم نہیں کرنا ولاوی مسلمان امام حسین علیہ السلام تے پانی بانہ کتے سی ولاوی امیر المومن بڑھیں رہے گئے یزید ملو امام کو شہید کتے سی فرزند رسول کو شہید کتے سی چھے مانے حسدگر کو شہید کتے سی اٹھارہ سالے کریال جوان کو شہید کرتے ولاوی مسلمانے مائیدہ مسلمان نہیں وہ مسلمانے اکیڑی شہدہ مسلمانے مسلمان تھے وہ ہے نبی سی نے دسلے نا مسلمان کون ہے نبی سی کے لئے جڑا بندہ آنکھ آنکھ دے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھو میں مسلمان تھی نا نبی نے دس ہے کہ مسلمان ہو ہون دے کلمہ حقوق پڑھو پہلے ہونے چار چیزیں نہ وعدہ گینو کہ آج دے بار جھوٹ نہ بولے سے آج دے بار نہ مانا دے خیانت نہ کرے سے ہم سیندہ خیار رکھے سے ظالم دے نہ لڑسے چاہے تیڑا سکا بھیرا ہوئے مظلوم دی مدد کرے سے چاہے ہو کافر کیوں نہیں مظلوم دی مدد کرے سے چینچلے چار چیزیں نہ وعدہ کر گینے پیچھے پڑا شہدو اللہ علیہ علیہ اللہ وعدہ علیہ شریک اللہ شہدو محمد عبد ورسول پیچھے تو مسلمان ہی نبی سی نے فرمے کہ جہنے ہاتھ زبان کلیں دوجہ مسلمان محفوظ ہے اوہ مسلمان زبان نہ لگیبتہ کرے نہ بیٹیں کیلے شہدہ مسلمان ہے میں آکھے تیرا وضو صحیح ہے یعنی مسار صحیح نوی کیتا ہوا اوہ میرا وضو ٹھیک ہے بھئی تیرا وضو قیمت ہے اوہ میرا تی وضو تھی میں نے بھئی تو مسلمان دے شرائط کہ مسلمان دے ہاتھ کلیں زبان کلو جو مسلمان محفوظ ہوئے تو مسلمان ہوئے میں تے مسلمان میں تے کلمہ پڑھ دا میں تے نماز پڑھ دا میں ہاتھ کر رہایا میں اتنا زواریہ کر رہا میں جنت نہ ویسا مولا میری شفاعت نہ کرے سی وال تو یہ آیت چھوڑے انما یرید اللہ اللہ اتنا پڑھے گا انما یرید اللہ اللہ نے ارادہ کر گی دے کہ تو آرے کلیں تو آرے اہل بیعت کلیں ہر قسم دے پلیدگی نجاست گناہ کون دور رکھے جی میں دور رکھن دا حق جیڑا بندہ گناہ کریں دے وہ پاک رہے میں نجاست جیڑا بندہ گناہ کریں دے جوہا کھے دے انما الخامر والمیس روال انصاب رجسو منامل شیطان بے شک جوہا پانسے دے تیر شراب جرائم کیا ہیں پلیت جیڑا بندہ کام کریں دے جوہا کھے دے نجاست دے پلیت دے جھوٹ بولان اللہ جنجلے نجاست دے اہل بیعت کلیں دور تھی جنجلے نجاست دے اہل بیعت دور تھی جاتے اہل بیعت انہی شفاعت کی میں کرے سے دھوکی جنرہ کھاپنے آپ کو جعفری بند جعفری امام جعفر صادق علیہ السلام دے شہادہ داری ہے نا امام ابو حنیفہ نے اہل سنہ دے امام انہوں نے آکے میں اگر دوس سال امام جعفر صادق علیہ السلام کے لئے المحاصل نہ کرنا حالانک تھی وان جا جعفری جو صدیل نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام دے پڑھ امام باکر علیہ السلام امام محمد باکر علیہ السلام والدین او امامین کہ رسول خدا نے جعبر عبدالعانساری کو فرمایا ہے کہ میرے سلام دے میں پنجویں امام کو سوزندہ راستے ہیں تیری عمر زیادہ ہو سی میرے سلام دے میں امام باکر علیہ السلام کو کیوں امام باکر علیہ السلام نے علم دی بنیاد رکھی ہے علم مدارس دی بنیاد امام باکر علیہ السلام نے رکھی ہے آج سارے شیعہ مدارس مخالف ہیں باقری ہیں جعفری ہیں اگر تو باقری ہوں میں جعفری ہوں میں تیرے جا جا مدرس ہوں میں ہر گھار تیرا مدرسہ ہوئے ہر گھار بھی چوہ علم حاصل تینت پہ ہوئے لوگ علم حاصل کریں آج تو آرے بچے سنیں وہ آبیں کر لیں پڑھ دے کریں تو آپ کو پتہ ہے سنیں دے گھارے ہیں جوان کے پڑھ دیں قرآن سنیں اللہ دین حاصل کریں سنیں مساجہ جوان کے ہاتھ باتے نمازہ پڑھ دے کریں جن نے دا کتابہ پڑھ کے اکسفرڈ یونیورفٹی دے امام جعفر صادق علیہ السلام دے کتابہ دیتی نہ پڑھے نا کوئی ڈاکٹر نہیں بڑھ سکتا اساری طیب حکمت کیمیا اسارہ امام جعفر صادق علیہ السلام دے کتابیں انہیں دے تعلیمات چھوڑ کے خان خوش کو تاردہ ذکر قرآن چھو وہ قرآن پڑھ دے نہیں تعلیمات محمد والے محمد پڑھ دے نہیں بس منجنے سارہ سال جو مرضی آوے کرو داری محرم دے مجلس سون گنو نیاز کر گنو دل آنکے بکر دنبے زبا کرو نیازان کھواو دیڑ دیڑ لاغ دو دو لاغ خرچ کر دیو بس بخشش تھیگی ہے امام شفاعت کرے سے وہ بھئی شفاعت انہیں کرنی ہے انہیں غبار ہے غبارے کو سمندر سٹو سمندر سلایت ہے یا کہنا پانی پانچانگان دی غبارے سمندر سلایت ہے پھئی پانی ڈیونگان دی غبارے سلایت کہنی کہ وہ ہیک کترہوی آپ نے اندر گھنے غبارے سلایت کہنی کوئی جتے اپنا کردار اچھا بناو نا جنہیں جھل کی نظر آوے بھی جا فریے نام حرم عورتان جنہیں توریاں عورتان رشتہ دار کہنی اوے عورتان انگلی کر کے انہیں جا فریے ایسا کردار بنو ایسی صیرت بنو کہ نام حرم عورتان کن کے جا فریے امام باکر علیہ السلام نے علم دی بنیاد رکھی ہے دھول دمامے دی بنیاد نہیں رکھی گانا موسیقی دی بنیاد نہیں رکھی علم دی بنیاد جہالہ دی بنیاد نہیں رکھی دولت دی بنیاد نہیں رکھی مولا علیہ السلام کلے ہے مولا میں غریب ہاں مولا فرمے تو امیر ہی مولا میرے بچے بک کلے مردیں مولا فرمے تو امیر ہی مولا میرے گھار کشے گینی مولا فرمے تو امیر ہی آکھے مولا کیویں امیرہ مولا فرمے وانج پانی گھننا ہاتھ دوتے تل ہیر جواہر بن گئے مولا فرمے میری ولا میکوڑے اے ہیر جواہر آ چاہم مولا جان دے سکتا تیری ولا نہیں چھوڑ سکتا مولا فرمے میں جو آکھے تیکوں تو امیر ہے اوہ بھئی دولت کٹھی کرنے والا دولت مند اگر اللہ دے نال معزز ہووے ہا تے اہل بیعت کلے دولت دھیر ہووے ہا رسولِ خدا دولت کٹھی کرے ہا رسولِ خدا زمینہ کٹھیا کرے ہا مولا علی کلے زمینہ دھیر ہووے ہا امام حسن حسین کلے زمینہ دھیر ہووے ہا زمینہ دا ہوں گنا پیسے دا ہوں گنا عظمت نہیں عزت نہیں اللہ دے نزدیک جڑی عزت ہے نا وہ تقوی ہے وہ پرہیزگاری ہے تقوی پرہیزگاری جتنی زیادہ ہو سی اتنی عزت زیادہ ہو سی دولت پیسہ میار نہیں علم میار ہے مولا علیہ السلام فرمیندن اگر کوئی بندہ کہیں دا اعترام دولت مندی دی وجہ کلے کریں دے وڈے رہے سردار ہے پیسے آلہ ہے زمینہ دار ہے اگر تو ہونا اعترام کرے نہ پینا دیوت سمجھ گئن تو آپ کو ہونے سامنے زلیل و رسوہ کرے نہ پینا دولت دی وجہ کلے کہیں دا اعترام نہ کر پیسے دی وجہ کلے کہیں دا اعترام نہ کر اگر تو اعترام کرنا چاہدی کہیں دے عزت کرنا چاہدی تہیم وجہ کلے عزت کر کہ اے علی دا منن والا ہے محمد والے محمد دا منن والا ہے مولا علی دنال محبت کرن والا ہے علم رکھے اچھے اخلاق دا مالک ہے مولا علی فرمین دین دنیا تے ہی میں جی ہی میں جی جو دشمانی ملن واسطے مشتاق ہوئے ہر بندہ ملن دا مشتاق ہوئے کہ اے اخلاق دا مالک ہے کہ اے اچھا انسان ہے جو لوگے کو ملن ہوتے صحیح اے جا اخلاق بنا اے جا کردار بنا اے نا کہ ان مر گئے جان چھٹی رت پیتی وینا یعنی اپنا اخلاق اپنا کردار مولا علی علیہ السلام فرمین دین ایسا بنا ہو کہ زندہ ہو وہ لوگ ملن تو مشتاق ہوئے مر منجوتے رو میں گریہ کریں بکیڑا انسان آ آئے دنیا تو رخصہ تھی گئے رو میں ہا جو ہے سڑا کردار وہ فرمان کی تین کہ انجے محلے وے چینجے علاقے وے چراندے ہو وہ جتا سارے ہو بے ہومین کوڑے راندے ہومین تے کوئی باروں مہمان آ کے پوچھے کوئی تادیاندار کوئی ماندار کوئی نمازی کوئی اچھا کوئی مہمان نواز کوئی سچا انسان ہے تے سارے کوڑے مل کے آگے ہکو سچا ہے ہکو سچا ہے ہکو مہمان نواز ہے اخلاق اچھا ہے اس کردار اچھا ہے اس علمے سے حکمتے سے نیک انسان ہے لیکن ہے جعفری ہے تے وہ جعفری علی دا منن والا لیکن ہوں جا سچا کوئی کہنے اوہ علی دے شیعہ بنو اوہ علی دے منن والے بنو مولا فرمین سارے واسطے باعث حزت بنو باعث ننگوار نہ بنو استغفر اللہ آجیو علی دے نا گیندے پندے ودے حسین دے نا گیندے پندے ودے حسین دے نا گیندے محرفت کوئی نہیں کوئی بیٹھا نا نبینا مولا دے دروازے دے اٹھے اندہ بیٹا پندہ بیٹا تو اٹھے ہی ہے باد اور شاہی ہوا کہے کون ہے نہیں نبینا اٹھے ہوئے اٹھے گھر کیوں بیٹی اٹھا آکے میں اندہ مولا دے دارتے بیٹا پندہ بیٹا ہوا کہے تو ہی دارتے بیٹی والا پندہ بیٹی لوگیں گلیں اے میں ہون میں نبینا زیارت کرانے والا ہوا تیری آکھیوں میں یاکینہ حسین میں تیرا سار کلم کر دیسا پھسا کہ مولا آکھی نے نا تے سیر وینے والا آکھی کی دی بیٹا ہوا کہے تو مولا کو بدنام کرے نہیں کیڑے دارتے ہیں بیٹھی تے اندھا بیٹھی اے تے ہو دارے جڑا ہی دارتے ہیک دفعہ آوے وہاں تو کو گدا کرے دی ضرورت ہی کوئی نہیں تے توں ہوں دارت کو بدنام کرے نا میری چال وین گھر وین مارفت ہووے مارفت علم دینا لندی مارفت حلالی کو وندی جنہ لکمہ حرام دے نا ہونے آکھی ہونے پیان امام ہونے سامنے کھڑا ہو سی وہ امام کو پہچان نہ سکتا تے جنہ آکھی نہ ہونے رزق حلالی ہووے تے امام ہونے قریب کلے گزرن اکھی نہ ہووے ان پیچان وے سی تو میرا امام گزر دا پا ہے یا اللہ بیدار کر مومنہ بیدار کر اپنے آپ کو اپنا مقصد دیکھ اللہ نے فرمائے میں تے کوئی دولت کا ٹھیک کرنہ واسطے نہیں بنایا میں تے کوئی انیا کیا تو جمینہ بنا جہدادہ بنا وڈیا وڈیا مسیطہ بنا مسیطہ کو سجا سمار میں تے کوئی آکھے کہ میں جنہ انسان کو اپنی عبادت واسطے بنے عبادت عبادت کیا ہے رزق حلال کمان نو درجہ عبادت ہے بیوے بالے نو روزی کماندہ بیٹھیں مومنہ دی خدمت واسطے محنت مزدوری حلال دی کماندہ بیٹھیں تو عبادت کرنہ بیٹھیں جڑا بندہ نکمہ کاروبار نکرنہ پہلے میں بڑھڑا تی گیا ان میں نے کام نہیں تینا رسول خدا فرمندن جڑا بندہ بیقار جنہ کوئی کاروبار کہنی ذریعہ معاش کہنی کام نہیں کرنہ دعا قبول نہیں تی نی دعا قبول نہیں تی نی کام کاروبار ضروری ہے کام کاروبار بندہ ضرور کریں نو درجہ عبادت چھوڑی بیٹھیں جڑا بندہ کاروبار نہیں کریں نو درجہ عبادت چھوڑی بیٹھیں محروم تیا بیٹھیں ہی واسطے جتنا تیوے کاروبار کر اور ہیک درجہ نماز روزہ عبادت اے وی نہیں چھوڑنے رس کلال ہو سی تے نماز روزے وی قبول ہیں بیوی بالے کو وڈا کھلا گھار گھینڈے ونا بنا دے ونا انہیں واسطے میند کرنا اے وی عبادت بیوی بچے کو اچھا کھما کے اچھا کھماں ونا عبادت بیوی نال بیٹھیں تو حاج عمرے دا سواب ہے ایک حاج کرن منجو چوڑا پندھنا لکھ لگ دے تیوالا کوئی غلطی تھی منجو بکرا دے ونا پونے روزے رکھنے پونے جی اگر تو اپنی بیوی نال پیار محبت نال اللہ بیٹھا جتنی دیر باسیں تے کو حاج داوی سواب ہے عمرے دای سواب ہے بیٹھا زال نالے تو اپنی امہ نال بیتھی ابے نال بیتھی انہیں دا چیرہ دیکھ بیٹھا جتنی دفعہ دیکھ سیں اتنے حاج عمرے دا سواب کما بیٹھا امہ ہے امہ دے پیر دا تلوہ چوم جنت واجب ہی امہ دے پیر دا تلوہ چوم جنت واجب ہی جنت گرنی تے امہ دے پیر چوم جنتو تاہ تاک دا میں امہ ہاتے کون تو بہتواری ماں میں دے پیریں تلوہ جنت ہے یا کوئی نام پون مرے نا بیٹھا سائی گال ہے نا تیوال پیر چوم سے دے جنت مل سی متھا چوم ہاتھ چوم خدمت کر پیوما دے پیوما بکھا بیٹھے زواریا کرے نا وادے کپڑے پرانے پی بیٹھے انہیں شو جنگلے جوتی کہنی کھاوان دے چنگی کہنی یہ حاج کرے نا وادے عمرے تے وادے زواریاں کرے نا وادے ہم سائے بکھے بیٹھے یہ زواری تے وینا پہو بھائی ہیک بکھے انسان کو توں ایک ٹیم دا کھانا چا کھوا ہزار مسجد آم بناوان کے لئے ڈھیر سواب ہے ہیک مسجد بناو جنت جھ گھار بنا دے تے ہزار مسجد آم بناو جنت جھ ہزار گھار تے ہیک بکھے کو کھانا چا کھوا ہزار گھار جنت جھ مل سن دے انسانیں دے دیل تروڑی بدے لوگ کے کو مندے گا لیں گئی بتا کرے نے والا وینا پہ زواری تے امام علی علیہ السلام کیا اگزین بھی چنگا لگ دا کھڑی ایک یم مندہ ہاں مومن زواری تے گئے دو ہی مندہ مولا ساڑھا اپنے دار تے اچھا مولا ساڑھے دروازے تے گئے مولا خواہ بے چاہن کجنی کجن خواہ بے چاہن اے مومنہ اے میرا شیعہ کھانا اللہ تو جنجلے یم مندہ چاہن میں تیرے نار روز اندام روز تو میرے کٹھے ہونا یم مندہ چاہن ہون تو نجفے چاہیں میرے کلے آئیں والا میرے کلے دور تھی گئیں کہیں ہلے تو وہ بھی بزارج کھڑیں کہیں ہلے وہ بھی دکان دے کھڑیں کہیں ہلے وہ بھی آنگالیں کہیں جا سونا گمبہ دے سونے دا بنیا کھڑے کہیں جا سونی لکھائیے کہیں جا سونا فارشے کیڑے چکریں تو پہنے زوار زواری تے وینے باہو اتھا کہ وہاں بھی وہاں کہیں جا لنگر چلتا پہ بھائی تے کو جتنی ضرورت ہے تو یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے لئے ایک بندہ ہے مولا حکم ملتے نہیں پہ پہنے ڈھانا پہ ماں فی مانگنا پہ مولا کیا جرمت ہے مولا فرمائے توں زواری تے وینہ پہ آویں میڈے جھد دی زواری تے وینہ پہ آویں مولا حسین دی زواری تے وینہ پہ آویں ہاں مولا میں تیری جھد دی زواری تے وینہ پہ ہم رستے چھ فلانی جاتے توں مسکرائی مولا بس ہوتا ہی میں جی کوئی گال تھی ہے میڈے میں مسکرا ہٹا گئی ہے مولا فرمائے بس 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 تم مولا حسین دی زواری تے وینہ تے رستے چھ مسکرا میں وقت صادق کیجے بھی او کیا زواری ہے ہنی زواری دا مقصد ہنی امام حسین زواری دیوینا پہ بندہ مسکرینے میں خندے پینے میں جتو لنگر ملدہ پہ خندے پہ کھاون کھاڑ گئے فیلان بہت دیتنی تے کو ضرور اتنا تو گھار کھننا میں گھار تو ایک لوٹی کھننا میں ہوتا تو کھاون پیچھو بجدہ و دیں ماہ مہرم غم دے دیئیں انہیں دے ویچ ایسا کیا کرنے بکرے دنبے زبا کرنے گابے زبا کرنے سے جنجل امام میں دیا ولادت آن دیں منہ نہیں کہا ان سے پتہ ہی کوئی نہیں ہونا غم دے لی ہیں دے ویچ سادہ غیظہ کھاو ولادت خوشی تے جہاں نہونے تو سا اچھے تو اچھا بناو اچھے تو اچھا کھاو امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ مسئول ہے فقہ جعفر کیوں مشہور ہے فقہ علوی کیوں کہنے فقہ محمد کیوں کہنے کیوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وقت نہیں ملیا مولا علی کو کتنا وقت نہیں ملیا امام حسن علیہ السلام کو کہ اوہ تعلیمات دیویں نہا لوگیں کو فقہ سمجھاں نہا بنی عباس بنی عمیہ علیہ آپس ہیچ لڑ دے رہ گئے امام باقر علیہ السلام کو وقت مل گئے امام نے مدارس دی بنیاد رکھی ہے مدر سے بنائیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے مدارس بنائیں کئی ہزار شگرد ہن جیرے امام کے لئے علم حاصل کریں امام جعفر صادق علیہ السلام نے سپیچ لفٹ بنائیں کیمیا دا سپیچ لفٹ جاں بے ربنے حیان کو بنائیں کیمیا دے او بانی ہن امام جعفر صادق علیہ السلام دے شگرد ایمے ہشام ایمے دھیر سارے امام دے شگرد ہن جیرے سپیچ لفٹ ہن جیرہ بندہ کوئی مسئلہ گئن کے اندہا امام اپنے شگردیں تو بھیجینے ہاں امام نے مشتہدین بنائے مشتہدین امام دی اے سنتی جو اندے پہن کہ امام کے لئے جیڑا کوئی مسئلہ پوچھن اندہا مولا فرمینے ہاں کہ میرا فلان شگرد موجود ہے تو ہونے کے لئے مسئلہ پوچھ گئی دیکھا فصلو اہل الزکر اللہ قرآن نے فرمی اہل الزکر کلے سوال کرو پچھو کونو معصادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ سچیں محمد و آل محمد ہی دروازے تے آتے بندہ علم حاصل نہ کرے وہ ہوئی میں سمجھو ہونے دے ہو کے ہونے ایک گڑا ہے گڑا ہونے ہوتے تو ساں دیر سے کتابہ رکھ دیو وہ گڑا دے علم میں چیزہ فاتھی سی ہونے انسان ہے سردے کتاب مچے ودہ راوے یا علی یا علی آکے ودہ معرفت نہ ہوئے او بھئی یا علی یا علی آکھ یا علی یا علی جی تعلیمات پڑ ناجل بلاغہ پڑ مولا علی علیہ السلام نے ناجل بلاغہ کیا فرمائے ناجل بلاغہ چیزہ درامہ چمہ پیار کرا ناجل بلاغہ مولا علیہ دہ کلامے خالی آکھ آوندہ آکھ آوندہ ہونے کئی فیضہ تھی سی دیتی ہوں ناجل بلاغہ کو پڑھ سانا مولا علی علیہ السلام ناجل بلاغا دے ویچ مولا علیہ السلام دے خطبے ہیں جڑے مولا نے خطبے دیتے ہیں جڑے خاتھیں مولا نے خاتھ لکھیں او بھئی تیکو علید نال عشق ہے تو آج میں علید عاشق ہاں دیوانہ ہاں میں پروانہ ہاں تو علید عاشق ہیں دیوانہ ہی پروانہ ہی تے علید کلام دے پڑھ تیکو علید کلام نال کیوں عشق ہے نہیں تیکو علیدی سیرت نال کیوں عشق ہے نہیں ایک دنیا دا مجادی عشق کرن والا حوص دا پجاری حوص کرن والا ایک عورت دے پچھو لگن والا ایک آخ دے کہ میں کو اپنی ما شکا دا در پیارا لگ دے میں کو اپنی محبوبہ دی گلی پیاری لگ دی ہے چو کھٹ پیاری لگ دی ہے او کوئی کام وی کرے میں کو اونا کام پیارا لگ دے جیڑی گال کرے باویا مندہ کڑے کوئی گال کرے او میں کو پیاری لگ دی ہے او توجہ نہ سن دے جی میں او آخ دی ہے او میں او کرنے تی تو علی علیہ السلام دا آشک ہیں اور علی اللہ دا آشک ہے او علی کے جیڑے پیر دے ویچ تیر لگ جنگ دے ویچ رسول خدا پہ فرمندن سالی دی شان دے صحابہ رکوانیو حالی تو اکو علی ہاتھ نہیں لامڑے نا پیا انہ علی نماز پڑھتن علی اللہ دے عشق اچ اتنا فنا تھی وینے اللہ دے عشق اچ آپ کو علی فنا کر دینے تو ساتیر جو چھکے سو علی کو پروائی نہ تھی اللہ محمد و آل محمد آشک محمد و آل محمد اللہ دے عشق لیکن تو جو علی دے عشق آپ کو آگ دیں تو کنجھ آشق تیرے غلنٹ ٹائم ہی کوئی نہیں اپنے معشوق کو تو ٹائم دے وے علی دے گو سرے نہ بیٹھے تو اندہ ہی نہیں بھی علی دے کلام دے گو سرے نے آ تو پڑھ تو علی دے خطبے تے دیکھیں ہاں بھی علی نے فرمایا کیا ہاں علی دے کلام دے پڑھ ہمیں بھی عشق جو ہوں نہ انہیں کلام دے پڑھا علی نے خات کے انجھے لکھی ہو سن ہمیں خاتتے پڑھا علی علی علیہ السلام دے فرمانتے میں پڑھا بولا علی فرمین دن فتنہ و فساد ایچ ابن لبون بڑھ منجو اٹھ دا ہو بال کہ جنہ اتنا سواری تینیے نہ ہونا کھیر دو سکتے فتنہ ہے کوئی لڑھ دے پہ دنیا دے لوگ ہیں اونیچ دوسا آپ نے آپ کو ابن لبون یا نہیں کوئی توا کو مدد نہ منگے انہ جو البلاغائے پڑھو ہوں دے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمے اطاعت دے بارے میں دا سینب یا اطاعت دا فیدہ کیا ہے یعنی علی دا شیعہ مطیح ہوندے اللہ نے فرمے اطاعت کرو اللہ دی اور رسول دی رسول دی اور علی العمر دی رسول خدا کے لئے پوچھے یا رسول اللہ علی العمر کونے رسول خدا نے فرمے جابر امنی عبداللہ انساری تو سنگیں بات چاہونا لے قرآن فرمے قولی العمر تو مراد میڈا بھیرا میڈا وسیع جانشین علی ابن عبی طالب ہونے بعد ہونے فرزند حسن حسین بارہ امام دا رسول خدا نے تعرف گیتے کہ ہنے دی اطاعت وارے واسطے فرض ہے اور دیکھو کہ یہ سمنینے ہر خوش کو تردہ ذکر قرآن ہے چاہے اور یہ سمنینے ہیں وَكُلَّ شَيْنَ آسَيْنَوْ فِی امام مُبِين امام باکر علیہ السلام فرمین کہ ہر خوش کو تردہ ذکر قرآن ہے چاہے اور پورے قرآن دا علم امام مُبین کل ہے اور امام مُبین علی ابن عبی طالب جب علی ابن اللہ حما صلی علیہ محمد جب حسن امنینے ہیں کہ قرآن امام مال علی والا علی امام مال قرآن انی تارکم فیقم اصلاح سکلین کتاب اللہ اتراتی آلا بیتی مات نا سمت تمس سکت امنا نت دلو باد یا بدا کہ قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے قرآن اور اہل بیت ایک بیت دے نال ملے وے ہیں ایک دیں ایک بیتو جدہ نہیں ہو سکتے جب امنینے ہیں کہ قرآن تو اہل بیت جدہ نہیں تھی اہل بیت تو قرآن جدہ نہیں تھی اے اوہ ہستیہ ہیں کہ جنہیں دے سار تن تو جدہ تے ہو سکتے پر قرآن تو جدہ نہیں ہو سکتے شام دے بازار دے جس ورے جناب زینب پریشان کھڑی آئی سار تے ریدا کوئی نہ آئی امام حسین علیہ السلام نے فرمائے اے میری بھین زینب پریشان نہ ہو جب تک میں ہاں تو اکو پریشان ونڈی ضرورت نہیں میں قرآن پڑھ دا لوگ میرے قرآن دے متوجہ تیسے ان تو بازار عبور کر گے نہیں اوہ ہستیاں کہ جیڑین جنہیں دے سار تن تو جدہ ہو گئے ان پر قرآن تو جدہ نہیں تھے انہیں ہستیں دے منن والے قرآن نہ پڑھیں کیا آکھیں اسا علی دے شیعہ ہیں کیا آلی دے شیعہ ہیں وہ کیوں دے علی دے شیعہ وہ مولا دے فرمین ان کے سارے واسطے بائی سے زینت بنو بائی سے ننگوار نہ بنو اساں بائی سے زینت بنے وندے ہیں کتنا شیعہ آبادی ہیں جتا کر شیعہ اپنے مسجد نہیں بنا سکتے اے جاری کوٹھی محال بنا سکتے زمینہ جہدادہ کٹھیا کر سکتے ایک مسجد نہیں بنا سکتے ایک مرلے دی مسجد بنا کے ایک آلیم دین بھی لا دے ویں جیڑا ہونے کو اہلِ بیت دا درس دے وے قرآن دا درس دے وے مسجد نہیں بڑھے ایک پیش نماز نہیں بھی لے بانتے اہلِ سننہ دی مسجد بچے ان پڑھ دے پہن شیعہ بچے سننے گھلے پڑھ دے پہن ہیک ہیک لفظ روز سکھاویں تی او دشمن علی بانوے سا کتنی اولاد ہیں جننے پیو ماں ہونے دے شیعہان ہونے دے جنازے سننے آلے کرویں غصر کفر سننے آلے توجہ کرو بیدار کرو اپنے آنکھو شیعہ مسجدہ بناو سادہ امام علی ہو ہے کہ جنہ دے خانہ کعبہ چیز ولادہ تے مسجد کوفہ شہادہ تے جنہی ابتدائی مسجد انتہائی مسجد تے ہونے منان والے مسجدہ نہ بناویں مدرسے نہ بناویں بھی علی دے مقتلگا مسجد نہ بناو مولادا مشن ہے مقصد ہے کہ جہاں جہاں مساجد ہوں ہیں جگہ جگہ نمازی ہوں ہیں کتنا شیعہ مسجد ہیں جنہیں دے اتے دوجہ قبضہ کر گئے ہیں شیعہ نماز ہی نہیں پڑھ دے شیعہ دے حافظ کوئی نہیں شیعہ دے فیلان کوئی نہیں جنہیں کو قرآن زیادہ پڑھنا جنہیں دے واسطے قرآن ہدایت بن کے قرآن ہی پڑھ دے جنہیں محمد والے محمد منن والے ہیں نماز نہ پڑھیں یار با جماعت نماز نہ پڑھیں واقعین شیعہ شرابی نہ کریں شیعہ بانگ پینن شیعہ جوہ کے دن شیعہ فیلان کریں کتنا بائے سے ننگو آرے محمد والے محمد علیہ السلام امام زمانہ پردے غیبے چچپے کے رونے بیٹھیں کہ یہ سادھا نام لے وائے نماز نہیں پڑھ دا جماعت نماز نہیں پڑھ دا انہیں بچے قرآن نہیں پڑھ دے انہیں بچے پردے نہیں کریں انہیں مستورات پردے نہیں کریں جناب زینب کوفہ و شام دے وچ پردے دی حضمت دے سینی رہ گئے بی بی انہیں دے ساریں تو زبردستی پردے کھسے گئے جناب زینب آگ دے سید و ساجدین امام تو سا امام میں زمانہ ہے وقت دے امام ہو خیمے کو بالا گئے ساڑے ساریں دے چادرہ کہنی ہو پردہ واجب حکم دیو مولا خیمے ویچ جل کے مرونجوں یا ننگے سار باروں اجتے غدا امام سجاد علیہ السلام فرمین پپی امام جان بچاون فرد خاک دا پردہ بنو خاک اپنے سریں سٹو وہ بی بیاں اتنی مجبوری ہے چی پردے سکھا گئے اندے اسا پردے نہ کروں اللہ قرآن فرمائے مومن مرد مومن اورتہ حکبے دے سامنے آنے تو نگاوہ جکا گئے اندے ایک بے گوڑے کے نام سٹو حسینی ہے جڑا بندہ ایک بندے خواب رٹھے کہ ہوں امام حسین علیہ السلام کو تمہ چمہ اس عالم دین کے لئے پچھے مولا اے عالم دین میں کو دساؤ میں خواب رٹھے میں امام حسین کو تمہ چمہ میں تھی مولا دا منن والا جس لئے دا میں خواب رٹھے میں میں کو سکون کہنی عالم دین فرماتے ہیں نام آرام عورت کو دٹھے اس آ کے ہاں میں نام آرام عورت کو دٹھے اس عالم دین رہ کے بیا تو کیا کرے سے جڑا بندہ نام آرام عورت کو دیکھے نام آرام عورت مرد کو دیکھے اور امی جیوہ امام حسین تھے ہوں ظلم کی تھے جڑا گانہ سنندہ پہ جڑا بورا ہی کرے نام پہ وہ یہ سوچ گنے کہ ہنے دل دے ویچ ہونے سینے دے ویچ قبر امام حسین جنجلے ہوا گناہ کریں او قبر حسین دی بے حرم تھی پیا کریں او صرف گناہ نہیں کریں نام پہ مولا حسین دی قبر دی بے حرم تھی پیا کریں دے وہ بیدار تھی شیعہ والیدہ شیعہ بیدار تھی ان بیدار نہ تھی دے کنن تھی دے مران دے بات سارے بیدار وہ کبری آلے آدھے پہ اے تو ساموئے ہوئے ہوئے اصلا زندہ سے اللہ نے جیڑے سارے نالوادے کی تھی آنا وہ سارے پورے تھی گئے جیڑے نیک ہیں انہیں جنت مل گئی ہے جیڑے بورے آسے جہنہ مل گئی ہے اصلا بیدار ہے تو ساموئے پہ ہو تو سا زندہ تھی وہ اپنے آپ کو بیدار کرو اپنا مقصد سمجھو توانا مقصد عبادت ہے انسانیوں نے خدمت ہے توانا مقصد گانا موسیقی ناج گانا لہو لہب جرائم فضول گانی علی دشیعہ نہ کرے سی کچھ لوگ ہیں فضول گانی کرے نہیں کھڑے ہیں مولا علی علیہ السلام گزرے ہیں ایمی جی میں گپا نہیں بیٹھے ہونے لوگ گانی کرے نہیں بیٹھے ہونے مولا فرمائے لوگیں گھوں مولا فرمائے کہ تو سانجھ جلے گئیں بادشاہ کو خط لکھو خط کیا لکھ سو کوئی وزیر کو خط لکھو کوئی وڈیرے کو خط لکھو کوئی ڈی ایس پی کو خط لکھو کیا لکھ سو چنگیاں چنگیاں گانی لکھ سو کہ تو آپ کو شرم نہیں ہندی تو آپ کو مولا فرمائے شرم نہیں ہندی تو آپ کو حیانی ہندہ کہ توڑا خط اللہ دے واسطے لکھینا پہ اے کرامن کاتبین اے دو فرشتے بیٹھے نا اے خاتھ لکھ دے بیٹھے نا جو گفتگو اسا کرنے جو کچھ علینے ہیں نا وہ اے لکھ گن دیں اے خاتھ لکھتے اللہ دی بار گایا اے تیرے بندے اے خاتھ تیرے بھیجے جنجلیو اللہ اے تواریا گال نہیں دیکھ سی تے اللہ دے کیا گزر سی اے دین اسلام کو یہ ساڑے تاکہ ساری نال نہیں پہنچا اس دین اسلام دے ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی قربان تھے چکیاں پی کے جے کپلے نہیں رہ گئے بی بی عزدارو چھے مان دے اسگر اتنا پیاسی ہاں جنابی اسگر پیاسی اے حالت ہے کہ مچھی کو تُسا پانی کلے باہر کا ڈونا پہلے مچھی پھڑک دی ہے ہونے بعد ہونے پھڑک گھٹ دے ہوئے نا آخری سٹیج مچھی دی آن دی ہے جو مچھی موں کھلے دی ہے تے بند بھی کرے نی ہے عزدارو ترے دین دے پیاس دی وجہ کلے یہنا بھی ربا دود خوش کو چکا خیمے جا پانی دا ہے کو گھٹ بھی کہنا امام حسین یاکن حل منہ شریعن سرنا دین اسلام دی قدر کرو پہچان کرو اپنے آپ کو بیدار کرو کربلا بیدار کریں کربلا تحریک ہے ظلم دے خلاف مظلم دے حمایہ دے چھے کربلا کو سمجھو پورا دین اسلام یہ کربلا ہے چھے یہ کربلا نے دین اسلام سمجھے حل منہ شریعن سرنا دی صدا بلند کتی ہے جنابی علی اصغر کو آرام کہنی چین کہنی بولا حسین کو صدی ہے جنابی ربا بولا حسین خیمے چین بولا آقا جنابی اصغر بے چین دی جنابی علی اصغر کو چاہے امام حسین فوجی اشکیہ لے پاس سے سوال کتے لوگو جنگ میرے نالے نا اس چھے ماہ دے اسکار دے نالتے نہیں ایک گھوٹ پانے دے ہو سکتے بچ منجے حالت کے لیے جنابی علی اصغر دے موں کھولے نہیں بندوی کرنے نا تاریخے لکھ دی کہ اگر جنابی علی اصغر کو ایک گھوٹ پانے میلوی بنجے وطوی اصغر نا بچے عمر ساد ملون آدھے اور ملا کت کو تے کلامل حسین مام حسین دا کلام کا تکر اور ملے ملون تیر چلاون لگے تیر تلے ڈٹھے وطر چلاون لگے وطلے ڈٹھے عمر ساد ملون آدھے تو تے وڈا تیر انداز تے اگر چھوٹا بچے چھے ماد آئے تے چلا تیر کیوں نہیں چلے نا اس ویلے ہرملا لانتی آدھے ملون تیری دیکھ تے سگیری دیکھ اوہ ترے پھلا تیر آدھے تو تے وڈے جانواریں کنہ ہر کرن وستے ماریا وینا ہا جنگلی جانواریں دا شکار گیتا وینا ہا ترے مو آلہ تیر جس ولے ہرمے لے ملونے اوہ تیر چلائے اوہ تیر جنابِ علی اسکر دے گلے ج لگ داویا مولا حسین دے بازویچ لگے اگر مولا حسین دے بازویچ لگے ہا وجدے تیر بنجے ہا اوہ تیر بنجے ہا اوہ میں آقصہ ہوں اوہ تیر نے جنابِ علی اسکر کو نار کر چھڑے جنابِ علی اسکر دے گلے کو زیبا کر چھڑے کربلا دا سب تو چھوٹے شہیدے جے کو ترے دفعہ شہید گیتا ہے ایک دفعہ اور ملے ملون دے تیر نے جنابِ علی اسکر کو شہید گیتے واتے ملون دے جڑا زمین دے بیچ نیزہ مریندہ رہ گے اس نیزے دے زمین دے لگندنا جنابِ علی اسکر دے لاشا ہے واتے دو جہ دو جنابِ علی اسکر دے سار کو تندو جدا گیتے اللہ اللہ حانت اللہ